اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا مع اللبرار ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیه سبحانکا فقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وہلی بیتہی اجماعین یہ دو ہزار اٹھارہ کا محمد قاسم بن عبدالکریم کا ایک خواب جس کے ریفرنس سے ہم لوگ کافی ڈسکشن کرتے رہے ہیں اور کافی جو ہماری پولٹیکل ٹاک شو چلتا ہے ہم دیکھیں گے کے نام سے اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ کافی دو تین مانس پہلے عبداللہ کہ اگر الیکشن اول تو الیکشن ہونے کے چانسز ہی نہیں نظر آرہے اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو فائیو منت سے گوا تو اس میں ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ الیکشن کے کوئی چانسز نظر نہیں آرہے اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ایسی گورنمنٹ آئی گی جو بلکل کٹ پتلی ٹائپ کی ہوگی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اول تو الیکشن اسمبلی کی اب فورت پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اول تو الیکشن اسمبلی انہوں نے ڈیزولف کرنی ہے نائنٹھ اگسٹ کو یا راؤنڈ بورٹ ڈیٹ اس کے نوے دن کے اندر اندر پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اب پاکستان میں ڈیموکرٹک گورنمنٹ نہیں آنی دوزار اٹھارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے عمران خان کے بعد کوئی سیاسی آپشن نہیں ہے اب پاکستان میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ڈیموکرٹک ٹائپ کی گورنمنٹ نہیں آنی جو بھی گورنمنٹ آئی گی وہ پپٹ ٹائپ کی آئی گی اور عمران خان کا مز کم اس گورنمنٹ کا بالکل پارٹ نہیں ہوگا اور وہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ کاف لیگ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی جیسے مشرف دور میں کاف لیگ تھی زیاءالحق کے دور میں بھی اسلامی جو اتحاد اسلامی پارٹیز کا اتحاد تھا تو وہ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی جو آرمی ان سے کلوائی گی آرمی فرنٹ لائن پہ نہیں ہوگی لیکن جو کچھ آرمی کروائی گی کہلوائی گی وہی چیز وہ گورنمنٹ کر رہی ہوگی کہنے کو باقی پارٹی ہیں جیسے پی ڈی ایم کی فارم میں ساری پارٹیاں بھی خوش ہیں ایک پارٹی کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے ان کو دبانا آسان ہے کیونکہ ایک پارٹی ہے باقی سائٹ پہ ساری پارٹیاں ہیں اسی طرح کا کوئی معاملہ شاید ہو جائے لیکن بہرحال عمران خان اس کا پارٹ نہیں ہوگا ایون اگر پی ٹی آئی اس کا پارٹ ہوتی ہے تب بھی اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ بنے گی کیئر ٹیکر ہی شاید چلتی رہے اول دو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے شاید وہی چلتی رہے الیکشن نہ ہو اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ پپٹ ٹائپ کی گورنمنٹ آئی گی میں تو اب یہ فائیو منس پہلے تو کیا پتا تھا کسی کو یہ تو تجزیوں میں بھی آپ نے شاید کسی کے نہ سنا ہو کہ الیکشن ہونے کے چانسز نہیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ایک کٹ پتلی ٹائپ کی ایک گورنمنٹ آئی گی جیسے کوئی مارشاللہ میں گورنمنٹ نہیں ہوتی بلکل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کے پاس ڈیسی این میکنگ کوئی پاور نہیں ہوتی جیسے زیاؤلاک کے دور میں تھی جیسے مشرف کے دور میں تھی کافلیک کی اس طرح سے تو اس کی بنیادی جو اس کے پیچھے سیکرٹ تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مجھے دکھائیں میں ذرا ڈریم بھی پڑھ کے سنا دوں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تیس دسمبر دوزار اٹھارہ کا یہ خواب ہے کہ یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہماری نہیں محمد قاسم ان عبدالکریم کی ویب سائٹ پہ محمد قاسم پی کے ڈاٹ کام یہ آپ کے سامنے اڈریس جو لوگ بعد میں دیکھیں گے آن لائن ان کو اڈریس نظر آ رہا ہوگا اس پہ یہ پڑا بھی ہوا ہے اور ڈسکرپشن میں جب یہ ویڈیو پبلش کرتے ہیں تو اس کے فرسٹ لنک میں بھی آپ ڈال دیں اس کا لنک تیس دسمبر دوزار اٹھارہ کا یہ خواب ہے کہ محمد قاسم اس خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے کمرے میں لوگ سیاست پہ تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تب کے بات ہے جب عمران خان کی گورنمنٹ ابھی نہیں نہیں آئی تھی اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر معاملات خراب ہوئے تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور شاید اس کے بعد فوج یا کوئی اور اقتدار سنبھال لیں اور پھر محمد قاسم کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو انتخابات ہوں گے اور لوگ عمران خان کو دوبارہ منتخب کریں گے کیونکہ ان کو ابھی صحیح طریقے سے آزمایا نہیں گیا جب تک عمران خان کو تیس فیصد تک وقت نہیں ملتا لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا اور پھر اس کے بعد کچھ اور نظام قائم ہوگا عمران خان آخری سیاسی انتخاب ہیں اس کے بعد وہ نظام آئے گا جو صحیح اسلامی نظام ہوگا اور وہ صدارتی طرز کا نظام ہوگا یہ ہے تیس دسمبر دوزار اٹھارہ کا خواب کیونکہ اس میں یہ کٹیشن ہے محمد قاسم کو خواب میں کلوایا جاتا ہے خواب میں جو سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں وہ آپ کے ذہن سے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر آپ بھی اس کے اندر کچھ بول رہے ہیں خاص کر اس طرح سے کوئی بندہ جو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امپورٹنس دھی ہے جیسے امام المادی کا کوئی جیسے انہوں نے بننا امام مادی محمد قاسم نے تو ان کا خواب امپورٹنٹ ہے اسی طرح کوئی حکمران ہو حق پرست حکمران ہو تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں انبیاء کے بعد عام لوگوں میں سے جو امام ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے یا حکمران ہوتا ہے ان کا خواب بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ وہ محمد قاسم بول رہے ہیں اور وہ ان کی کٹیشن ہے اور خواب ان کا اپنی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ عمران خان آخری سیاسی آپشن ہے اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو پھر یہ جیسے پہلے بتایا گیا ہے اسی خواب میں بتایا گیا ہے کہ وہ پھر آرمی یا کوئی اور گورنمنٹ کو سنبھال لے گا عمران سیاسی آپشن آخری عمران خان ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن ہوئے اور ساتھ میں یہ بھی ہو گیا کہ اب الیکشن ہوئے لوگوں نے کس کو سلیکٹ کیا ہے الیکٹ کیا ہے عمران خان کو لوگ دوبارہ عمران خان کو منتخب کریں گے یہ آپ دیکھ لیں عمران خان کو ہی لوگ منتخب کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ عمران خان کی بننے کے ابھی بھی ابھی آج نو تاریخ ہے عمران خان کی گورنمنٹ بننے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے سیاسی آپشن آخری عمران خان ہی رہیں گے کوئی سیاسی طور پر الیکٹڈ گورنمنٹ ابھی کوئی بھی گورنمنٹ اگر تو عمران خان کی گورنمنٹ ہی بن جاتی ہے جو اس کے چانسز نظر نہیں آ رہے تو یہ بات سچی ہو جائے گی کہ عمران خان آخری سیاسی آپشن تھے اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بنتی کسی اور کی بنتی ہے تو وہ کٹ پتلی ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی بیسیکلی وہ آرمی کی گورنمنٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہوگی مارشاللہ ٹائپ کی گورنمنٹ ہوگی تو یہ بات بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم سے کوخواب میں دکھائی تھی اب بات یہ ہے کہ چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو گورنمنٹ بنے یا نہ بنے یہ چھوٹے چھوٹے سائنز ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھاتا رہتا ہے عبرت جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ فہم سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے لیکن اس ان خوابوں کی وجہ سے یا اگر ایک جیت جاتا ہے یا دوسرا جیت جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی سیچوئیشن کریئٹ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سسٹم صحیح ہے گورنمنٹ صحیح ہے نظام صحیح ہے عمران خان جیت گیا تو وہ صحیح ہے نواز شریف آ گیا تو وہ صحیح ہے بیسیکلی یہ پورا کا پورا سسٹم ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اوپر مبنی ہے سب سے بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میسز جن کو قرآن بھی بتاتا ہے کہ اکثر لوگ جوتے ہیں زیادہ تر لوگ جوتے ہیں وہ حق پر نہیں ہوتے میسز جوتے ہیں علم والے بہت کم ہوتے ہیں فہم والے حکمت والے تدبر والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ ہم سب کا تجربہ بھی ہے ایک کلاس روم ہو ایک سیاسی جماعت ہو کچھ بھی ہو میسز ہمارا تجربہ بھی ہے کہ وہ حق پر نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں سمجھ بوجھ کے بغیر زیادہ تر لوگوں یہ ہی ہوتا ہے کہ روٹی مل جائے کھانا مل جائے اور بس دولت چھو رہتے ہیں ان چیزوں کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو جمہوریت کا سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ اقبال نے بھی جیسے کہا ہے نا کہ ایک راز اس راز کو کیا ایک مرد فرنگی نفاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فہم کس میں زیادہ ہے سمجھ کس میں زیادہ ہے اکلمندی کس میں زیادہ ہے دوسروں کا خیرخواہ کون زیادہ ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ والے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے ووٹنگ کا حق یعنی ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس میرے پاس طاقت ہے یا نہیں بھی ہے تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں چھین کے کھا لوں میں اپنے لیے زیادہ سمیٹ لوں ایسی صورتحال میں آپ اگر ہر ایک کو ایکول ووٹ دے دیں تو قوم کے جو خیرخواہ کم ہوں گے ان کا ووٹ دب کے رہ جائے گا نا زیادہ ان لوگوں کے رائے میں کہ جو نفس کی پیروی کرنے والے ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے جو سیلیکٹ ہو کے سامنے آتا ہے بندہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے زیادہ تر لوگ ہیں تو اب زیادہ تر لوگ خواہشوں کی پیروی کرنے والے اپنا پیڑ بھرنے والے اپنے لئے مال جمع کرنے والے ہیں تو اگر انہوں نے سیلیکٹ کر لیا تو وہ ان کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنے جیسے سیلیکٹ کر لیا تو وہ ان کے ساتھ بھی ہمدرد نہیں ہوگا اسی وجہ سے جہاں کہیں پہ بھی democratic government اب so called democratic governments آتی ہیں وہاں پہ جھوٹے نارے لگانے والے سامنے آئیں گے عمران خان کا معاملہ دیکھ لیں ہر ایک کو برا بھلا کہا لیکن جب آیا حکومت میں تو کچھ بھی نہیں کیا نہ کسی سے پیسے نکلوائے نہ کچھ ہوا بلکہ جن لوگوں کا نام استعمال کر کے جن کو گالی دے کر جن کو برا بھلا کہہ کر حکومت میں آیا تھا ان کو اینارو دے دیا ملک سے باہر بھیج دیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو لوگ آتے رہے ہیں نواز شریف زرداری بینظیر یہ لوٹ ان لوگوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا پتہ ہے کہ یہ لوٹنے والے ہیں دوسروں کا مال کھانے والے ہیں دوسروں کا حق چھیننے والے ہیں یہ قوم کے ہمدرد نہیں ہیں سب سے بیسک پرابلم اس کا یہی ہے تو یہ جیسے ملوکیت بادشاہت ہوتی تھی نا جس میں ایک بندے کی حکمرانی ہوتی تھی اور ایک بندہ اپنی پوجہ کروارا ہوتا تھا جو چاہتا تھا کہتا تھا جو چاہتا تھا کرتا تھا جو چاہتا تھا کرواتا تھا ایک خاندان ایک فرد اس کے شہزادے شہزادیاں پوتے پوتیاں وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے تھے باقی عام لوگ چکی میں پستے چلے جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہندوستان برے صغیر پاکوہین جو ہے ایک وقت میں سونے کی چڑیا تھی اتنی دولت یہاں پہ تھی کہ صرف یہاں پہ سپائسز کا اور باقی چیزوں کا کاروبار کرنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی ایٹ ون ٹائم دنیا کی امیر ترین کمپنی تھی صرف ہندوستان سے وہ ایک کمپنی اتنی ٹرانزیکشنز کرتی تھی اتنا بزنس کرتی تھی لیکن عام بندہ عام ہاری وہ غریب کا غریب ہی تھا عام گھروں میں فاقے پھر بھی چلتے تھے یہ مغلیہ دور حکومت کی بات کر رہا ہوں اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ملوکیت بادشاہت رہی ہے وہ ایک بندے کی حکمرانی ہوتی ہے باقی لوگوں کی اس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا تو اب آپ کہیں گے کہ آٹومیٹیکلی جمہوریت پھر صحیح ہے نا کہ جس میں عام بندہ اپنی مرضی سے ووٹ لے تو اقبال نے بڑا اچھا اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ہے نا ابلیس کی مجلس سے شورہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ کچھ اس طرح سے نا کہ ہم نے پہنایا ملوک ہاں یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس کہ یہ جو بادشاہت تھی نا اس کا ہم نے ایک نیا رخ دے دیا ہے اس کو کہہ دیا جمہوریت لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی کا بندہ سلیکٹ کیا ہے لیکن یہ سسٹم ایک ایسا فیک سسٹم ہے ایسا ڈیسپٹیو سسٹم ہے دجالک سسٹم ہے دھوکہ دہی پہ مبنی سسٹم ہے سلیکٹ بند لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ وہ ہی اپنے میں سے ایک کو سلیکٹ کر رہے ہیں لیکن اسے سلیکٹ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا خیرخواہ قوم کا ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور ایسے سسٹم کو فالو کرنا اور ایسے سسٹم کے اوپر قائم رہنا اور ایسے سسٹم کو سپورٹ کرنا کیسے سسٹم کو جہاں پہ نفس اور خواہش کے بنیاد کے اوپر حکومت قائم ہو رہی اور فیصلے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورة المائدہ میں فرما رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں یہ دیکھیں سورة المائدہ میں آیت نمبر اٹھتیس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹنا ہے وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُوا فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹنے ہیں یہ ان کی اس حرکت کی کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا اور اپنے کام پر غالب ہے اور آخرت میں بھی ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی بشرتے کہ وہ توبہ نہیں کرتے اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اٹھتیس میں کہا ہے تین چار آیتوں کے بعد یہ اللہ تعالیٰ اپنا سسٹم ایکسپلین کر رہے ہیں آیات میں تین چار آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيْهَا هُدَوْا وَنُورُ اس کے اندر ہدایت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور تھا بیسیکلی اللہ تعالیٰ بتا یہ ارائے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں نور ہدایت بیان کیا تھا اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے انبیاء فیصلے کرتے تھے اور حکم دیا گیا تھا کہ اس کو فالو کرنے والے اور اس کی طاعت کرنے والے عوام الناس بھی اسی کے ذریعے سے اسی کے مطابق فیصلے کریں کیسے فیصلے تین چار آیتیں پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاتھ کٹنے والے چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح قرآن بتاتا ہے کہ قتل کرنے والا بلا اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا سر کلم ہوگا سزائے موت ہوگی اسی طرح مختلف سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا والا پھر آگے فلا تخشن ناسا وخشون اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے تورات میں بھی یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تورات کے ماننے والوں بنی اسرائیل یہود و نصارہ تمام لوگ کس سے ڈرنے فلا تخشن ناسا لوگوں سے مت ڈرنہ وخشون بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرنے ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سسٹم کی پیروی کی وجہ سے ایسا نہ ہو تھوڑے سے دولت کی وجہ سے ایسا نہ ہو تھوڑی سی شورت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اپنا امیج خراب ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم اللہ کی آیتوں کو بدل دو بیچ دو کمپرومائز کر لو ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اللہ کہہ رہا ہے میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کی خاطر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر کمپرومائز نہ کر دینا کمپرومائز کردے کی خاطر رہے ہیں جس سعودی نظام کے اندر ہم چل رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اگر کوئی اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم کے لیے مشکل پیش آتی ہے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ زکاة کا سسٹم اگر ہم نے امپلیمنٹ کر دیا تو لوگ ہمیں فالو نہیں کریں گے زکاة ان سے اگر ہم لیں گے تو شاید لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں لوگوں میں ہماری پپولیرٹی کم نہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کمپرومائز نہیں کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیز بتا رہا ہے سورة المائدہ آیت نمبر چوالیس لیکن ہم سب ہماری سوسائٹی ہمارے حکمران ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہم سب لوگ عام لوگ بھی یہ کر رہے ہیں سسٹم کو فالو کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے ہاں شادی بیعہ کے معاملات کیسے ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں جیسے ہندووں کے دور میں ہوتے تھے ویسے ہو رہے ہیں جیسے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ پسند کریں گے سزائیں وہ دی جا رہی ہیں کہ جو انگریز چھوڑ کے چلا گیا تھا جو انگریزی نظام کے تحت چلتی آ رہی تھی قانون وہ چل رہا ہے کہ جو کافروں کا نظام ہے جو ہمارے ملک کے اندر انگریز چھوڑ کر چلا گیا تھا کہنے کو ہم نے پاکستان نام رکھ لیا ہے کہنے کو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عملا چوری کرنے والے کو ہم سزا کیا دے رہے ہیں جیل جرمانہ قتل کرنے والے کو ہم سزا کیا دے رہے ہیں اول تو وہ بچی جاتا ہے اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ بھانسی دے دیتے ہیں اگر وہ حق کی بنیاد پر ہو تو ٹھیک ہے سر کلم نہیں ہوتا بھانسی ہوتی ہے چلو کچھ تو سزا موت تو ملتی ہے سود ہمارے ہاں جاری ہے تمام تر معاملات ہمارے بیسے ہی ہو رہے ہیں کہ جیسے نہیں ہونے چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا بتایا اگر تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے فلا تخشون ناسا وخشون لوگوں کی ڈر کی وجہ سے تم اللہ کی آیتیں کمپرومائز کر لیتے ہو یا دنیا کی فائدے کے لیے مال مطا دولت شورت عزت کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ان کو کمپرومائز کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے تم وہ نظام حکومت قائم نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگ جو وہ نظام حکومت قائم نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے پھر سن لیں وہ لوگ جو وہ نظام حکومت قائم نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورة المائدہ آیت نمبر چوالے سن لیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہجتے نکال رہے ہیں رستے نکال رہے ہیں فتوے لگا رہے ہیں کہ عویس نصیر مولویوں کو کافر کہہ رہا ہے عویس نصیر جتنے لوگ دین کے دعوے دار ہیں حق بات کو نہیں مان رہے اسلامی نظام کی طرف نہیں آ رہے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے جمہوری نظام کو پوجھ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں میں جا کر شامل ہو رہے ہیں جماعت اسلامی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ایل پی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے اندر مفتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو عویس نصیر کافر کہتا ہے تو وہ لوگ سن لیں یہ عویس نصیر نہیں کہتا سورت المائدہ پانچویں سورت قرآن پاک کی آیت نمبر چوالیس وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ اللَّهِ کا نظام حکومت جو قائم نہیں کرتے فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ لوگ کیا ہیں فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی سپیس چھوڑی نہیں ہے کوئی کشن چھوڑا ہی نہیں ہے کسی کو شک کی نہ ہو فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ اس سے اگلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ اور یہ بھی ہم نے لکھ دیا تھا تورات میں اور اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے وَلْعَيْنَ بِالْعِينَ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفَ اور ناکھ کے بدلے ناکھ ہے وَالْعَذُنَ بِالْعُذُنُ اور کان کے بدلے کان ہے وَالْسِنَّ بِالسِّن اور دانت کے بدلے دانت ہے وَالْجُرُوحَا کِسَاس اور اگر زخم بھی لگایا گیا ہے تو اس کا بھی کساس دیا جائے گا یعنی کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو سزا قتل کی دی جائے گی اگر کسی نے ناحق کسی کا ناک کٹا ہے تو اس کو سزا ناک کٹنے کی دی جائے گی کسی نے آنکھ کسی کی کٹی ہے تو آنکھ پھوڑی ہے جان بوجھ کر تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی اگر کسی نے کوئی زخم لگایا تو اس کا بھی ویسے ہی کساس لیا جائے گا بدلہ دیا جائے گا فمن تصدق بھی فہوا کفارت اللہ اور اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے وہ اگر سزا نہ دینا چاہے دوسرے کو معاف کرنا چاہے تو وہ اس کے اوپر حق ہے ورنہ حکومت کا ججز کا یہی ہے کہ وہ فیصلہ وہی کریں گے اس کے حق میں جو اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور پھر اگلی یہ اگلی آیت ہے پینتالیس نمبر آیت ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حکومت کا نظام جو میں بتا رہا ہوں اور یہ نظام حکومت اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے نازل کیا ہے جو اس کو قائم نہیں کرتا اس کو فالو نہیں کرتا پہلی آیت میں چوالیس نمبر میں کیا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہی ظالم ہیں اور آپ بتائیں کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے جو پڑھتا نہیں ہے وہ سنتا ہے جو سنتا نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بات پہنچائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے کافروں کا انجام ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی پتا ہے کہ کافروں کا کیا انجام ہے کافروں کا انجام دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے ظالموں کا انجام مجھے اور آپ کو نہیں پتا ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چکاہتا ہے اور ظلم کا بدلہ آخرت میں تو بلنا ہی ملنا ہے اگر میں اور آپ ہم سب اس نظام کو پوجھتے رہیں گے اس کو انسسٹ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حق دار رہیں گے اللہ تعالیٰ نے جنوری میں عذاب کا ایک کوڑا برسایا دردر ہم نے دھماکے دیکھے اتنا سخت ہم نے موسم دیکھا اتنے زیادہ ہم نے مسائل دیکھے ایران جیسے دوست ملک تک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے دوسری بات بھی سن نہیں لیں اب جاتے جاتے جمعہ کا ٹائم تو ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ یہ معاملات کر کے نا لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ اللہ کے نظام کے مطابق حکومت قائم نہیں کر رہے کافر اللہ کے نظام کے مطابق حکومت نہیں کر رہے تو ظالم تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر ہم عذاب بھی بیجتے ہیں تکلیف بھی بیجتے ہیں پھر بھی وہ نہیں سمجھتے یہ آیت آپ سن لیں یہ سورة تل سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیس آیت نمبر دو سو دس ہے یہ آیت دو رہے ہیں ہاں یہ سوری یہ سورہ تو توبہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس ہے کہ وہ ہاں ایک سو چبیس اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ بندہ ایسی آیات سنتا ہے نا تو ہران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے سردی ہمارے اوپر سخت آتی ہے اس کے اندر والر انفیکشنز ہوتے ہیں گرمی ہمارے اوپر سخت آتی ہے کہ لوگ مرنے لگ جاتے ہیں بارشوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک ایک سال ایک سال میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہمارے اوپر عموماً تکلیف آتی ہے اجتماعی طور پر کبھی پیٹرول مہنگا ہو جائے گا کبھی آٹا شارٹ ہو جائے گا کبھی چینی شارٹ ہو جائے گی کبھی حکمران کی طرف سے سختی آ جائے گی کبھی دھماکے شروع ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا یہ سیچویشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے نہ تو پھر تو بالکل جیسے دلوں کی اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظی ترجمہ یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں اوالا یراؤنا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنونا کہ ان کے اوپر مسیبت آتی ہے فی کل عامن ہر سال مرتن ایک مرتبہ ہر سال کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ہر سال میں ایک دفعہ آفت آتی ہے مسیبت آتی ہے او مرتین یا دو دفعہ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے اور نہ یہ نصیت پکڑتے ہیں ابھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ دماکے تو ہوتے ہی رہتے ہیں مہنگائی تو ہوتے ہی رہتے ہیں بارڈر کے اوپر مسئلے تو ہوتے ہی رہتے ہیں افوان سائٹ سے تو یہ ہوتے ہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب دیا ہے یہ ہوتے رہتے ہیں اسی لیے ہوتے رہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں تو تم کیا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو مٹا دے تم سب اتنے ظالم ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لادلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس امت کو پورا اللہ تعالیٰ نہیں مٹائے گا چھوٹے چھوٹے عذاب اس دنیا میں آتے رہیں گے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام کی امت کی طرح اس قوم کو نہیں مٹائے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ اس قوم کو اجتماعی طور پر ختم نہیں کر رہا اس طرح کے عذاب کے کوڑے اللہ تعالیٰ برساتا رہتا ہے نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو اے پاکستان والو اے دنیا والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ تعالیٰ اب بھی نہیں سمجھو گے اسی جمہوری نظام کے پیچھے چلتے رہو گے کبھی عمران خان کبھی نواز شریف کبھی زرداری کبھی بلاول کبھی بے نظیر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے بھی برستے ہی رہیں گے تمہیں افغان سائٹ سے بھی سکون نہیں ملے گا تمہیں ایران سائٹ سے بھی سکون نہیں ملے گا تمہیں انڈیا کے سائٹ سے بھی سکون نہیں ملے گا تمہارے سمندر بھی انسیکیور ہو جائیں گے تمہارے شہروں شہروں کے اندر اللہ نہ کرے عذاب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور یہ ساری کے ساری گفتگو اگین میں کہوں گا عام لوگوں کو تو سمجھ آنی نہیں ہے انہوں نے گالی دینی ہے گالی بکنیاں چلے جانا ہے ان کو روٹی کھانے سے غرض ہے کہ مجھے روٹی مل جائے میرا مکان مل جائے میرا پیسہ ہو جائے میرا کیریئر بن جائے عام لوگ تو یہی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ہاتھ میں زمامے کار دیا ہے جو قوم کا کچھ نہ کچھ ہمدردی رکھتے ہیں وہ اپنی پوجہ کروانا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور نظام کو قائم کرنے کی طرف آ جائیں تب جا کے یہ عذاب ختم ہوگا میری مراد اس وقت زمامے کار آپ سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ہاتھ میں ہے ان کے لیے ہے ان کو چاہیے پہلے تو یہ ہو نہیں پا رہا تھا کہ کیسے کریں کیسے خلافت کا نظام لائیں کیا سٹیپس ہوں گے نہ وہ لوگ موجود تھے جو یہ ایمپلیمنٹ کر سکتے نہ ہی اتنی زیادہ حکمت اور تدبر تھا نہ ہی عوام اس کے لیے تیار تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ نے امام المہدی کو بھیج دیا ہے کام آسان ہو گیا ہے سیدھا جائیں ان سے مشورہ لیں جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے جائیں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی انسٹرکشن بھی آئی آپ نے فالو کی اس کے اندر کمی کتائی بھی رہ گئی تو اللہ پورا پارا کر دے گا آپ کے بورڈر سیکیور ہو جائیں گے آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے کرزیں اتر جائیں گے اللہ تعالیٰ سارے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ حل فرما دے گا صرف آپ نے کرنا اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام اس وقت بھیجا جا رہا ہے اس کو فالو کرنے ورنہ کافروں میں شمار ہوں گے چائے بورڈر کے اوپر آپ کے ساتھی آپ کے مجاہد بچارے اتنی تکلیفیں کھائیں سختیاں جھیلیں اور آپ لوگ حکومت اور نظام کو چلانے کے اندر اتنی مشکلیں جھیلیں پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کا نام اللہ تعالیٰ کافروں میں شمار کر دے تو کتنا برا ہوگا اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب بھی جو لوگ دل میں خیر رکھتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری آرمی اور اس نظام کو سینے سے نہیں لگائے ہوئے بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری نظام آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ان کو کافروں میں شمار نہیں کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ انہیں کافروں میں شمار نہیں کرے گا اللہ سے امید ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے آئے گا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ جمہوری نظام کسی طرح ختم ہو لیکن جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ طریقہ اور زیادہ مسائل کریئٹ کرے گا سب سے پہلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کیا جائے سب سے پہلا سٹیپ ہے اور ساتھ میں امام مادی کی انسٹرکشنز لی جائیں ان کی انسٹرکشنز کے اندر اس نظام حکومت کو قائم کیا جائے پھر یہ فوری اور بہت آسانی سے جمہوری نظام ختم ہو جائے گا یہ ان سب لٹیروں سے جان چھوٹ جائے گی چاہے وہ نون لیگ کی صورت میں ہو پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو یا پیٹی آئی کی صورت میں ہو تو انشاءاللہ پھر ایسا نظام آ جائے گا جیسا کہ اللہ کو پسند ہے پھر زمین اپنے خزانے کھول دے گی اور آسمان اپنی برکات نازل کر دے گا انشاءاللہ والعزیز اقول قولی حضا و استغفراللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد